اسلام آباد لے چلیں گے وفاقی وزراء اس وقت یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تین اشاریہ آٹھ پانچ ملین ٹان سندھ کی ہوئی کے پی کے شورٹیج ہوئی کیونکہ ویسے تو کلائمٹ چین نے ہر جگہ ہٹ کیا سندھ کو بھی پنجاب کو بھی بس زیادہ تر اس کا اثر کے پی کا ہوا ان کے شورٹ فال زیادہ تھی ایک اشاریہ دو پانچ اور باقی بلوچستان پرکیومنٹ جب کی گئی تو ٹارگٹ رکھا گیا تھا بیاسی لاکھ ٹان ایٹ پوائنٹ ٹو ملین جو پچھلے سال پرکیومنٹ ہوئی تھی وہ تقریباً چار ملین ٹان تھی جس میں بتیس تیس لاکھ ٹان پنجاب نے کیا تھا پاسکو نے تقریباً سات ساڑھے سات لاکھ ٹان سندھ حکومت نے نہیں کیا کے پی ویسے بھی ڈیفیسٹ پرویونس انہوں نے نہیں کیا اور بلوچستان نے بھی نہیں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال قیمتیں دسمبر جنوری میں بڑھ گئی تھی اور اس کے باوجود ایک دانہ ایمپورٹ نہیں کیا گیا تھا اس زمانے میں بہرحال پھر چار پانچ ہفتے کے بعد سٹیبلائز ہو گئی تھی پرائیسز یعنی کہ سپلائی کا اتنا ایشو نہیں تھا بر کچھ سپیکلیٹیو ایسا ایلمٹ تھا جس نے اس کا فائدہ اٹھایا اس مرتبہ چودہ سو روپے پہ کاشتکار سے یہ خریداری ہوئی پبلک سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر بھی کچھ کرتا رہا جس میں پنجاب نے تقریباً چالیس لاکھ ٹن خریداری کی اس کے حدف اس کا ٹارگٹ پینتالیس لاکھ ٹن تھا سن نے تین بارہ لاکھ ٹن کی پاسکو جس کا ٹارگٹ زیادہ تھا بارہ لاکھ ٹن کی اور بلوچستان نے بھی تقریباً نوے ہزار ٹن کی تو یہ ملا کر تقریباً پیسٹھ چھہ سٹھ لاکھ ٹن اس دفعہ پرکیومنٹ ہوئی جو پچھلے دس سال میں شاید ایک سال میں زیادہ ہوئی تھی اس کے علاوہ یہ ہائیسٹ پرکیومنٹ ٹارگٹ تھا پہ جیسے ہی پرکیومنٹ ہوئی ہمارے ہاں جو ایک سپیکلٹیف ذہن بن چکا تھا میرا خیال میں دسمبر جنوری سے اور کیونکہ ایک اور وجہ تھی کہ بہت سالوں کے بعد جو انٹرنیشنل پیرٹی پرائیس تھی وہ زیادہ تھی جو ہماری اندرون ملک منموم سپورٹ پرائیس آپ کو یاد ہوگا کہ جس زمانے میں چار پانچ سار تیرہ سو روپے تو فورٹی کیجی یہاں برداشت ہوتی تھی تو ہمارے پاس وافر گندم ہو جاتی تھی وجہ دو تھی ایک کہ ان ٹائم اس کو سپورٹ پرائیس ہو جاتی تھی اناؤنس اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل پیرٹی پرائیس سے وہ قیمت زیادہ ہوتی تھی اس مرتبہ انٹرنیشنل پیرٹی پرائیس زیادہ تھی اور جب ہماری حکومت نے پہلے تیرہ سو پچاس پھر ساٹھ اور پھر فروری میں آکے چودہ سو اس کا جو نرخ تھا منوم سپورٹ پرائیس مقرر کی پر پیرٹی پرائیس میں کافی فرق تھا اور اسی پیرٹی پرائیس کی وجہ سے اس کا ڈیمانڈ آؤٹسائیڈ پر آج کیفیت جو ہے اور جب یہ دیکھا گیا تو حکومت پنجاب نے تاریخ میں پہلی مرتبہ آئے گیا ایسا قدم اٹھایا جو پہلے کبھی نہیں اٹھا گیا کہ پہلے ہفتہ جولائی سے لے کر آج تک نوملی جو ریلیس ہوتی ہے افیشل ریلیس گندم کی فلور میں اس کو وہ پندرہ اکتوبر سے لے کر اور ماج کی انٹ تک ہوتی ہے پر اس مرتبہ انہوں نے پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سٹیبلائز کرتے ہیں پرائیسز انہوں نے ریلیس جو تھی سترہ ہزار ٹن شروع کی آج تک تقریباً وہ چودہ لاک ٹن ریلیس کر چکے ہیں انہوں نے ریلیس چودہ سو پچھتر روپے بھی کی اور اس کو سبسیڈرائز کر رہے ہیں مارکٹ کے اگر آپ مناسبت کو دیکھیں تو اس کے مطابق یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چودہ لاک ٹن انہوں نے عوام تک پہنچائی شہری کو اور آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کمپیرٹیو پرائیسز پنجاب کی خاص طور پر دوسرے صوبوں کی سندھ نے یہ فیصلہ کل جو گزرا ہے کہ ہم سولہ اکتوبر سے جو ریلیس ہوگی وہ ہم شروع کریں گے اب تین مرتبہ اس دوران جولائی سے لے کر اور پچھلے مہینے تک میں نے اس خود بطور وفاقی وزیر فور فوڈ سیکیورٹی خطوط لکھے ٹو دی چیئر منسٹر ہونڈربل چیئر منسٹر آف سین کہ آپ فوری طور پر کیونکہ کراچی میں یہ سپیکیولیشن کی وجہ سے زیادہ قیمت ہو رہی ہے کہ آپ اس کو پنجاب کی طرح کریں انہوں نے اس کو جواب نہیں دیا خاموش رہے انہوں نے وشنل فیصلہ کیا جو انہوں نے کل کیا جو کنونشنل ہی وہ کرتے تھے کہ سٹیبلائزیشن نہیں کی اور وہ چلتا رہا باہر سے جو امپورٹ ہوئی ہے اب تک کندم چار لاکھ تیس ہزار ٹن پرائیوٹ سیکٹر نے کیا باقی ان کی جو کمیٹمنٹ ہے اور یہ لیٹرز آف کریڈٹ میں وہ تقریباً چھ لاکھ ساٹھ ہزار ٹن ہے اس کے ساتھ دو لاکھ اور کچھ ہزار ٹن پبلک سیکٹر میں آ چکی ہے اور اگلے جو ہم نے ہمارے پاس فگرز یہاں دیے ہوئے پرائیوٹ اور پبلک پبلک سیکٹر کے تقریباً سترہ لاکھ ٹن کے قریب انڈ آف جانیوری تک انشاءاللہ بزریا ٹی سی پی زیادہ تار اور جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رشیہ کے ساتھ اتنی ہم امپورٹ کر لیں گے تو اس وقت جو ہمارے پاس زخیرہ ہے پنجاب کا تیس لاکھ ٹن سندھ کا بارہ لاکھ ٹن پاسکو کا چھے لاکھ ٹن دو لاکھ ٹن تقریباً یا ڈیڑھ لاکھ ٹن کے پی اور بلوچستان کے پاس ہے تو یہ پچاس لاکھ ٹن ہماری ضرورت کتنی ہے وہ کنزمشن منتلی بیسس پہ اگر ہم اپنی پاپولیشن کو دیکھیں ایک سو پندرہ کیجی پر کیاپٹر کنزمشن ہوتی ہے وہ تقریباً اگلے چھے ماہ میں بنتی ہے سکس ملین ٹن اور جو ریلیس کرتی ہے حکومت پچیس ہزار ٹن ٹریڈیشنلی پنجاب دس ہزار ٹن ٹریڈیشنلی سین چار ہزار کیپی اور ون تھاؤزن پر ٹن پچیس دن ریلیس ہوتا ہے تیس دنوں کا اگر ہم مہینہ لے لیں تو وہ تقریباً اگزیکٹلی بنتا ہے سکس ملین ٹن ساٹھ لاکھ ٹن تو جو وخیرہ ہمارے پاس پچاس ہے سترہ ٹھارہ لاکھ آ جائے گی انڈ آف جینری تو ہمارے پاس وہاں پھر گندم انشاءاللہ ہوگی جو ہم نے وہاں شپ مٹس کا کیا